صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیادہ میں تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں آپ کے محبتوں کے لیے بہت بہت شکریہ دوستوں آج ہم ٹینڈوں سے بھرپور کپاس کے لیے ایک مخصر بات کریں گے کیونکہ کپاس میں اچھی پیداوار لینا ہی ایک ultimate گول ہوتا ہے یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری پیداوار اچھی ہو جائے جب ایک پودہ تیار ہو جاتا ہے ایک پودے میں جڑے ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اس کا پودہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ہمارے پر ایک سٹرکچر مل جاتا ہے جس کے اوپر اب ٹینڈے لگیں گے بول فارمیشن جسے آپ بولتے ہیں سکسیسفل بول فارمیشن کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جو ہمارے فارمر دوستوں کو بتائی نہیں جاتی ہیں یا کمپنی دین پر فوکس نہیں کر پاتی ہیں کچھ پرڈکٹ حقیقت یہ ہے کہ مارکٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے ایک یا دو کمپنی کے پاس ہوتے ہیں دوستوں تک وہ چیزیں پہنچ نہیں پاتی ہیں ہم نائٹروجن بھی وافر دیتے ہیں یوریا دے دیتے ہیں گوارہ دے دیتے ہیں فاسپورس تضابی فاسپورس کی فارم میں بھی فرام کر لیتے ہیں پوٹاش اب کچھ دوست فرام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پوٹاش ایک تو اس مرلے پر لازمی دیں یہ نئے کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں پوٹاش جہاں پر آپ نے ایک یہ خاد ہوگی تضابی فاسپورس دینی ہے اور نائٹروجن دینی ہے زور آور دینے سے بھی آپ یہ نائٹروفاس کی دونوں خادیں پوری فرام کر سکتے ہیں جو تضابی نویت کی ایک خاد ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سلفر کیلشیم اور مگنیشیم یہ تین خادیں ہمارے دوست نہیں دیتے یہ تینوں ہی خادیں آپ نے فرام کرنی ہے اور یہ بڑی محدود چاہیے ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کباز کے لیے اگر ان تینوں خادوں کی بات کروں تو دس دس کلو کیلشیم مگنیشیم آپ دے سکتے ہیں سلفر پانچ سے آٹھ کلو دے دیں یہ تین خادے یعنی نمبر دو ہو گیا سلفر نمبر تین ہو گیا کیلشیم نمبر چار مگنیشیم کیلشیم ہم کیسے دے گے کیلشیم آپ کین گوارا خاد دینے سے کین گوارا خاد دینے سے کیلشیم کی مقدار پوری کر سکتے ہیں مگنیشیم سلفیٹ آپ کو ستارہ کیمیکل فیصلہ بات کا مل جائے گا یا میکنو کا میرے پاس سے مل جائے گا سلفر الٹرابوت کی فارم میں مل جائے گا اس کے علاوہ 80 فیصد سلفر مارکٹ میں وافر دسیاب ہے یہ خادے ہو گئی چار اس کے بعد آ جانے ہیں پانچ اجزاء وہ ایک ہی خاد آپ کو پتہ ہے ملٹی کے اندر آپ کو کپر میگانیز آئرن بران یہ چیزیں یا زنگ یہ پانچ اجزاء آپ کی اچھی پیداوار کے لیے پڑے ضروری ہوتے ہیں بول فارمیشن یعنی کپاس کو ٹینڈوں سے اگر بھرنا ہے تو یہ پانچ اجزاء ایک ہی پیکٹ میں مل جاتے ہیں پانچ آپ کی خادے پوری ہو گئی یعنی پٹاش بھی دے دی سلفر کیلشیم مگنیشم بھی دے دی کپر میگانیز فیرس برانی مکمل متوازن خادے جب آپ دے لیتے ہیں اگلی کیٹیگری میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے بکٹیریا کا استعمال بڑھانا ہے جو خادوں کی افادیت بڑھاتے ہیں اس موقع پر بکٹیریا کا استعمال کیا کریں فار اگزمپل ہمارے پاس ایک نیٹروجن فاسپروس کے بکٹیریا کا پورڈٹ ہے یا بائیوزوٹ آپ کو بتاہ مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کا استعمال اس مرلے پر آپ کو اچھی پیداوار لینے کے لیے بڑا محمد ثابت ہوگا اس کے علاوہ نام یاتی مادہ ہمارکیسر یہ سے آپ بولتے ہیں نام یاتی مادہ اس مرلے پر اگر آپ دیتے ہیں تو بہت اچھے نتائج آپ کو ملیں گے گوٹی کیا کرانی ہوگا اور ٹینڈے زیادہ زیادہ پودے کو پر کھڑے ہوں گے آخری اور حتمی بات جو آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں بران اور زنگ کا استعمال اینڈ کے زی میرے پاس مل جائے گا آپ کو اس میں زنگ اور پٹاش ہوتی ہے ساتھ بران بھی مل دے گا یہ سپرے بڑا کریٹیکل ہے یہ گوپ پر کسی بھی فضل کو بڑے اچھے نتائج دیتا ہے اینڈ کے زی میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس میں پٹاش اور زنگ دونوں آ جاتے ہیں بران کے ساتھ ملا کر اگر آپ سپرے دیتے ہیں پولینیشن کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے پولینیشن کے عمل کو بران بڑا ہیلپ کرتا ہے زنگ اگر یہاں مل جاتی ہے تو بڑے کیمیکل ریکشن ہوتے ہیں یہ جو ساری کھاتے آپ دیتے ہیں ان سب کا جو دارمدار ہے پودے کو ملنے کا وہ زنگ پر بڑا انحصار کرتا ہے خرچہ بہت کام ہے مناسب خرچے سے آپ کئی مند زیادہ پیداوار لینے میں کام جاب ہو جائیں گے میں اگر آپ کو سادہ زبان میں بات کرنا چاہوں کہ ایک عورت کا جب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو اچھی خوراک دیں تو یہ جب کپاس آپ کی گڑی پر آ جاتی ہے تو بیسیکلی اس کو خوراک چاہیے ہوتی ہے اور متوازن خوراک چاہیے ہوتی ہے اس موقع پر خوراک سے غفلت مات بڑھتے ہیں جتنی خوراک دیں گے اتنے ہی ٹینڈے زیادہ ہوں گے لہذا جتنا گڑ اتنا ہی مٹھا اس موقع پر اگر آپ تین گناہ زیادہ کھاتے دیتے ہیں چار گناہ زیادہ کھاتے دیتے ہیں تو تین سے چار گناہ زیادہ گڑی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جتنی یہاں پر سستی بڑھتیں گے اتنی ہی کام گڑی آپ لیں گے اتنا ہی کام تینڈہ سیٹ ہوگا لہذا بول فارمیشن اگر بھرپور چاہیے تو ایک متوازن متوازن خوراک دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ زور آور کی تو پوری بوری پھینک دی یہ سپریہ نہیں کیا یا ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا زور آور پندرہ کلو دے دیں اسی قیمت میں یہ والا سپریہ بھی کریں اور یہ والی کھادے بھی دیں کین گوارہ دیں یوریا پہ ہاتھ رکھ لیا کریں کین گوارہ بھی دیں اور یہ سلو ریلیز نیٹروجن ہوتی ہے اس کا بڑا اچھا فائدہ بھی ملتا ہے سلفر لازمی دیں الٹرابوس دیں اگر فتر روک گیا تو اینکیزی بران کا سپریہ کریں بران سپریہ میں لازمی یہاں پر استعمال کریں گے اگر آپ اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں اگر آپ متوازن خوراک نہیں دیتے تو گڑی کا کیرہ شروع ہو جاتا ہے گڑی کا کیرہ جب شروع ہوتا ہے تو ٹین ڈے کام سیٹ ہوتے ہیں اس موقع پر اگر سفید مکھی کا حملہ ہو جائے تیلے کا حملہ ہو جائے تو ٹارزن کا ایک پروڈکٹ ہے دھوم کے نام سے میں نے اس میں ایک لیڈا پروگرام بھی بنایا ہے یہ تیلے اور سفید مکھی دونوں کو کنٹرول کر رہا ہے لہٰذا اس کا یہاں پر سپریہ کریں مکھی کی مصیبت سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں ہم محفوظ رہے اس حملے سے جب آپ متوازن خوراک دے دیں گے اور کیڑے کا مکمل تدارک کر لیں گے تو آپ کی فصل ڈیفینیٹلی ٹین ڈوں سے بھر جائے گی اچھی پیداوار لے سکیں گے میرے دوستو یہاں پر ہم کرتے کیا ہے یہاں پر ایک غفلت بھی ہم بڑھتے ہیں کہ پودے کا جب سٹیکچر تیار ہو جاتا ہے اس پر گڑی بننے کا جب عمل شروع ہوتا ہے زنک نہیں دے رہے ہوتے ہم بوران نہیں دے رہے ہوتے کاپر نہیں دے رہے ہوتے مینگانیز نہیں دے رہے ہوتے مگنیشم نہیں دے رہے ہوتے کیلشم نہیں دے رہے ہوتے سلفر نہیں دے رہے ہوتے جب یہ چیزیں ہم نہیں دے رہے ہوتے تو گڑی کا کیرہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب گڑی کا کیرہ شروع ہوتا ہے تو ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے ہمارا حوصلہ گر جاتا ہے ہم اس کو مکمل این پی کے بھی دینا پھر چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھے ہیں کہ ہم گھاٹے میں یا نقصان میں جا رہے ہیں اگر متوازن خوراک آپ دے دیں گے کون سی خاتے متوازن ہیں پانچ خاتے یہ میرا ہاتھ دیکھیں پانچ خاتے کپر میگا نیز دینک بران آئرنڈ یہ تو ساری ہیڈلینڈ ملٹی سے پانچوں کی پانچوں کتنا کر جا جائے گا آپ کا ایک اکڑ کا زیادہ آٹھ سو روپے ہرچا جائے گا پانچ خاتے مل گی پیداوار کتنی بڑھ جائے گی ایک من بھی بڑھ گی تو آٹھ ہزار پہ ہے میرے دوستو آٹھ سو روپے لگا کر آپ آٹھ ہزار بڑھا سکتے ہیں اگر دو سفرے کر لیں گے سولہ ہزار تک آپ منافع لے سکتے ہیں سولہ سو روپے لگا کر اگر آپ کیلشم اور مگنشم مگنو کا آپ دے رہے ہیں سترہ سو روپے میں اگر آپ مگنشم کا ایک بیگ دیتے ہیں اس سے ایک من برج ہے آٹھ ہزار روپے میں چلے جائیں گے چھہ ہزار روپے اس طرح سوچا کریں خوراک کو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ اتنا میرا خرچہ ہو رہا ہے کپاس میں اگر آپ دس روپے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کو سو روپے دے دیتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹینڈوں سے آپ کی فصل بھرپور ہو جائے اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے پودے میرے دوست نونو انچ پہ لگا لیتے ہیں جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایسے فاس جاتے ہیں پودے پودے جب فاس جاتے ہیں ہوا کا نظام روک جاتا ہے پھر اس کے اوپر بیس بیس دس دس ٹینڈے بھی ہوتے ہیں مارے دوست لالس کر جاتے ہیں پہلے دن سے کہا تھا پاس کا فاصلہ پودے کا ڈیڑھ فٹ کر رکھیں ایک فٹ کا کم ادھ کم بولا تھا سوا سے ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ میں نے کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی محنت کر لے ایک بھی تین مہینے کی فصل پڑی ہے جن دوستوں کی فصل پس گیا وہ اس میں سے کچھ پودے نکال دیں ورنہ پھر کیا ہوگا بماریاں آ جائیں گی آپ نقصان میں چلے دیں گے مجھے پتہ بڑی تکلیف ہوتی ہے پودے نکالنے کی لیکن آپ نکال لیں ان پودوں کو اگر آپ نہیں نکالیں گے تو پورے کے پورے اکڑ میں آپ کو بماری ریٹننگ اپلی فیوزیر ایمیلٹی یہ ساری بماریاں پھیل جائیں گی آپ بلائٹ بھی دیکھیں گے تین ڈے گلنا سرنا شروع ہو جائیں گے مسائل پیدا ہو جائیں گے لہذا ایک آئیڈیل ٹائم ہے بارشوں کا زیادہ ہے دورانیہ میرے دوستو آپ کپاس کی فصل میں الٹرابوس دیں زنگ کا سپریہ کریں آئیڈیل ٹائم ہے آپ کا موسم برسات بڑا اچھا جانے والا ہے لہذا اس موقع سے اللہ نے آپ کو ایک موقع دی ہے فیدا اٹھا لیں میرے دوستو آج کا پروگرام آپ کے لئے موٹیویشنل پروگرام ایک پاس میں بہت برپور پیداوار لینے کی اب آپ کے پاس ایک اپورچنٹی ہے ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ برسات رحمت والا بنائے ایک تو صدقے کی کسرت کریں تاکہ یہ زحمت نہ بان جائے صدقے کی کسرت کریں عید کے اس مبارک موقع پر قربانی کے احسار کے جذبے کے ساتھ چلیں دوستو برسات کے برپور موسم سے فائدہ اٹھا لیں برسات اس بار بہت اتھا ہے آپ اگر دس روپے کپاس میں لگاتے ہیں تو سو روپے کی انکم آئے گی دس روپے لگاتے ہیں تو سو روپے کی انکم آئے گی ایک روپے لگاتے ہیں تو دس روپے فار اگزیمپل ہیٹلینڈ ملٹی کا اگر آپ آٹھ سو روپے کا سپریہ کرتے ہیں تو آٹھ ہزار پے کی پیداوار آپ اس میں سے لے سکتے ہیں ہیٹلینڈ ملٹی کے دو سپریہ کرتے ہیں سولہ ہزار کی پیداوار لے سکتے ہیں دو سو ٹینڈوں سے برپور کرنے کے لیے اپنی فصل کو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں برسات برپور ہے کپاس کے خاص کار جتنے کاشکار ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اگر آپ کے فصل میں پانی کھڑا ہو جائے اور نکالنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے آپ دس ہکڑ میں سے دو اکڑ تباہ کر لیں آٹھ ہکڑ کا بانی اس رقبے میں نکال لیں اب لالے سے نہ کیجئے گا یہ برسات رحمت بنا لیں یہ برسات چم چم برسے رحمت بن کر برسے صدقے کا اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں پاستان زندہ بات قید عظم پاہندہ بات شکریہ کسان شکریہ پاستان و السلام